فراغت ملتے ہی سر گنگا رام نے انگریز سرکار سے زمین خرید لی زمین کا یہ ٹکڑا کاغذوں میں تو پانچ سو اکانوے گوگیرہ برانچ کے نام سے جانا جاتا ہے لیکن دنیا اسے گنگا پور کے نام سے یاد کرتی ہے ہزاروں اکڑ پہ پھیلی یہ جاگیر پانی کی سطح سے اوپر ہونے کے سبب بنجر اور بے آباد تھی گوگیرہ برانچ کی نہر بہتی تو تھی مگر پانی کو بلندی کی طرف کون لاتا آخر کار سر گنگا رام نے ایک بہت بڑی موٹر منگوائی اور اس کے ذریعے پانی کو گاؤں تک لانے کا فیصلہ کیا لاہور سے لائی گئی یہ موٹر منڈی بچیانہ تک تو آ سکتی تھی مگر اس سے آگے آنا اس کے لیے ممکن نہ تھا تین کلومیٹر کے اس حصے کو پاتنے کے لیے ایک پٹڑی بچھائی گئی اٹھارہ سو اٹھانوے میں پٹڑی مکمل ہوئی تو اس پہ چلنے والی گاڑی ریل سے مختلف تھی عام ٹرین کی طرح اس گاڑی کو کوئلا پھانگتا انجن نہیں بلکہ سانس لیتے گھوڑے کھینجتے تھے گھوڑا ٹرین پہ موٹر گاؤں کے آئی کائیا کلپ ہو گئی